ہم لوگوں کے اوپر ایک جھوٹا علوپ لگایا گیا کہ آپ نے اس طرح سے دو خالستانی نیتاؤں کو مار دیا ہے بھارت کہنا بھی ہمارا اس میں کہاں سے ہاتھ ہو سکتا ہے اس کا پروف انہوں نے نہیں دیا لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں لوگوں کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں باقی جو کینرہ کے اندر بس گئے ہیں جو خالستان سمرتھک نہیں ہیں ان کے خلاف وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں سب سے بڑی آتنکی گھٹنا تھی جب کیئر انڈیا کا فلائٹ ون ٹو سیون جو ہے جو آئرلینڈ کے پاس بم سے اڑی اور اس میں ببر خالصہ کا نام آیا ان کے خلاف کاروائی شروع ہوئی بھارت کے لکھنے کے بعد کافی بار بھارت نے لکھا کیس چلتا رہا اکیس سال کے بعد ایک آدمی اس میں بلیم کیا گیا جو کی امریکہ اور کنرہ دونوں کی اس کے پاس سرزنشپ تھی ہوا اس کا کچھ نہیں بھارت ہمیشہ سے کہتا رہا ہے کہ آپ آتنک وادیوں کے خلاف یا جو کسی دیش کے اندر غلط کام کر کے آئے ان کو صرف یہ کہہ کر مت رکھئے کہ فریڈم آف سپیچ ہونی چیئے لیبرٹی ہونی چیئے آتنک جو کرتا ہے وہ کسی دوسرے کی فریڈم کو نہیں دیکھتا ہے لیکن کچھ اس طرح کا درشنی کون رہا ہے کہنے لکھا جو باقی دنیا کے سب دیش بھی ان کی اسی چیئر کی علوچنا کرتے ہیں شیخ مجیب و رحمان کے جو ہتیارے تھے ان میں سے ایک جو ہے کانرہ کے اندر ہے تو ایسے دیش کو اب کیا کہیں گے اور خاص کر جب اس دیش کی دھرتی سے یہ لوگ اپنے دیش کے خلاف گلت چیزیں کرتے ہیں گتیویدیاں ان کے ایسی ہوتے ہیں جس سے کہ وہاں پر آتنک بات فیلے یا اس کے خلاف بولا جائے یا ان کے جو ایمبیسی ہیں ان کے خلاف یا کونسلیٹ کے خلاف پردرشن کیے جائے ان کو درانے کی کوشش کی جائے تو میرا ماننا ہے کہ کسی بھی سب دیش کو اس کے خلاف ڈپلومیٹک کنڈیشن کے اندر ایکشن لینا چاہیے ایسا وہاں پہ نہیں ہو رہا ہے اور اسی لئے شاید من مطاب ہے کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کریے وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں اور اس کے بعد ہم لوگوں کے اوپر ایک جھوٹا عروپ لگایا گیا کہ آپ نے اس طرح سے دو خالستانی نیتاؤں کو مار دیا ہے بھارت کہہ رہا بھی ہمارا اس میں کہاں سے ہاتھ ہو سکتا ہے اس کا پروف انہوں نے نہیں دیا لیکن جو ان کو شاید بولا گیا اس کے اوپر انہوں نے بول دیا اور اسی لئے رشنوں کے اندر کچھ کھٹاس ہے سر ہندوؤں کے مندروں پہ بھی ماں پہ اٹیک کیا جا رہا ہے میں بتا رہا ہے اس لئے اب اگر وہاں پر ان کے خلاف کچھ نہیں ہوگا تو وہ جو بھی مرضی آئے کر سکتے ہیں لوگوں کو ڈھرا سکتے ہیں لوگوں کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں باقی جو کینرہ کے اندر بس گئے ہیں جو خالستان سمرتھک نہیں ہیں ان کے خلاف وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں سر کرنویر سنگھ کے خلاف بھی ریڈ پول نے انٹر پول نے ریڈ کورنر نوٹس ہے بہت سے ایسے ہیں جن کے خلاف ریڈ کورنر نوٹس ہے لیکن کینیڈا نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا ہاں اگر آپ کہیں کہ جی میں چار سال میں نے پترکارتہ کی ہے جینڈ کے میں تو آپ کو ویسا نہیں ملے گا کہیں گے جی آپ نے مانویر چیزیں ان کا حنن کیا آپ نے